اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہوں کہ فرینڈز آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے تو بس جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے خدا کا بڑا فضل ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو کراچی میں گرمی ہے لیکن آج تھوڑا سا موسم بہتر ہے تو چلیں جی فرینڈز ابھی آج کے بلوگ کا کرنے لگی میں یہاں سے سٹارٹ تو یہاں پہ بن رہی ہے چائے تو آپ کو بھی دکھاتی ہوں چائے بھی چاری میری کافی دیر سے چڑی ہوئی ہے اور پک پکے بھی چاری دیکھیں پاگل ہو چکی ہے اس وقت تو بس جی چائے اچھے سے کڑ رہی ہے اور کڑی بھی چائے بہت اچھی لگتی ہے پکی بھی چائے بہت مزے کی لگتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ مزے دار سی چائے تیار ہے تو آجے فرینڈز جس جس کو بھی پسندے آجائیں میرے گھر چائے پی لیں تو بس جی فرینڈز سے چائے کے ساتھ تھا ہلکے پلکی تھوڑی سی بھوک لگ رہی تھی تو چائے کے ساتھ کھا رہے ہیں ہم لوگ پاپے تو پاپے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہیں تو یہ بہت اچھے بریڈی کے پاپے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں تو بس جی ابھی کھا رہے ہیں ہم لوگ پاپے چائے کے ساتھ تو ابھی میں آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں بس چائے پی لیں تو اس کے بعد ہم لوگ پی لیں تو اس کے بعد پھر آپ سے ریسپی شیئر کرتی ہوں چلیں فرینڈز سے چائے میں ہم لوگ پی چکے ہیں تو بس جی ابھی میں آگئی ہم پیچن میں تو یہاں پہ میں نے پیاز براؤن کر کے ایک سائیڈ لگا لیں چاکہ یہ اور مزید براؤن ہو جائے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کی ماتر دو اس طریقے سے میں نے کار لیئے تھے موٹے موٹے تو علو میتھی کی سبزی بنا رہی ہوں بہت چیسٹی بنتی سپیشلی مجھے اور ان کے آپ کو بہت زیادہ پسند رہی ہے اور اس کے اندر دوسرے مسائلے کیا ڈالیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا فرینڈز ادھر میں نے اس کے پر ڈکن ڈک دیا الکی آج پہ تو یہاں پر دیکھیں یہ نا آج کافی عرسے کے بعد یہ مجھے مرچیں نظر آئی ہیں آج سبزی والا ہمارے آئے تھے باہر تو وہ لے کے آئے تھے تو مجھے بڑا مجھے ہی بڑی پسند ہے مرچی کافی عرسے کے بعد یہ نظر آئی ہیں مجھے تو یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے یہ والی مرچ میں نے لے لی ہے اور اس میں میں نے کٹ لگا لیئے کچھ میں لگایا ہے کچھ میں نہیں لگایا ہے تو یہ کافی زیادہ میں نے لیئے اور یہ لیسن ہے کٹاوہ کوٹنا نہیں ہے کٹاوہ لیسن ہے ہم اسی طریقے سے بناتے ہیں اور یہ گول مرچ ہے چار اور یہ آدھا چمچ ہے آدھا چمچ ہے آدھا چمچ میں نے لال مرچ پوڈر لے لیا تھوڑی جی میں نے یہاں پہ حلدی لے لیا تھوڑا سا زیرہ لے لیا تو بس یہ گول مرچ ہے تو بس یہی مسالہ اس میں جائیں گے نمک میں ابھی جالتی ہوں تو بس بھی آدمین لہوری نمک مگوایا ہے بڑا اچھا نمک ہوتا ہے آدھا کلو آلو ہے اور آدھا کلو ہی میتھی ہے تو یہ بہت مزیدار سالن بنتا ہے سبزی بنتی ہے آپ ضرور بنائیے گا اور یہ نمک میں نے لے لیا ہے نمک تھوڑا سا چینج کیا ہے لہوری نمک اس کو پنک سالٹ کہتے ہیں یہ وہ والا نمک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماٹر کا سچے سے نرم ہو گئے اب اسی دوران میں اس میں یہ والی چیزیں ڈال رہی ہیں لیسن اور ہری مرچیں تو اس پھلکہ سب پھائی کرنا ہے ہے امی ڈککن ڈککن فرائی کر لیتی ہے سوچے چٹکھ رہا لکھ رہا ہے تو جی فرینٹس ہاں میں نے دککن اس لئے تھا کیونکہ سامود mirfi ڈالے سالن میں تو وہ ثوری چٹکھتی ہے اور وہ مطلب پھٹی ہے نا وہ آمک میں پڑھنے کا ڈار ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ڈککن ڈک دیا تو بس جی فرینٹس ابھی میں تھوڑہ سچیں اس میں پانی جال رہی ہیں پانی میں پانی میں ڈال دیا مسالہ اچھے سے پھرائی ہو گیا اور اسی کے ساتھ میں یہ مسالے ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے پھرائی کر دوں گی تو بس جی آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے پھرائی ہو گیا ہے اور اب میں میتھی ڈال رہی ہوں اور میتھی میں نے پانچ سے چھ پانیوں سے اچھے سے واش کر کے رکھ لیتی میتھی میں کیونکہ میتھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ اچھے سے واش کرنا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے آپ لوگ بھی ضرور کھائیں میتھی میتھی کا سیزان ہے تو آپ لوگ بھی ضرور کھائیں اور اس کی خوشبو اتنی زبردہ سبی سے آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ بہت موزدار سالن سبزی تیار ہوتی ہے تو ابھی اس کو میں نے میتھی کو اس لیے پہلے ڈالا کیونکہ میتھی کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو بس یہ تھوڑا سا میتھی پک جائے تو اس کے بعد میں آلو ڈال کے فرائی کروں گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ پانی ہے تو پھر آلو ہمارے بہت زیادہ گل جائیں گے تو بس جی فرینڈ سے بھنائی آپ دیکھیں مجھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے کیونکہ اس میں پانی اچھا خاصا ہوتا ہے تو دیکھیں پانی اس کا اچھے سے خوشب ہو چکا ہے تو اس کا پانی کچھ ہو گیا ہے ابھی میں جو آلو واش کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی تو نیا موسم میں نئی نئی سبزیں آئی ہیں تو آپ ضرور بنائیے سہت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے گھر میں سبزیں زیادہ پسند کی جاتی ہیں تو ہم لوگ اس لیے زیادہ سبزیں بناتے ہیں تو بس جی آپ بنائی دیکھ سکتے ہیں زبردستی بنائی ہو رہی ہے بس اس کی اس کو دو منٹ تک کے اور بھونوں گے اچھے سے اس کے بعد میں ہلکا اس میں پانی ڈالوں گی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اوئل سارا سبزی نے چھوڑ دیا ہے تو ابھی میں اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دیوں بنائی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آدھا گلاس میں اس میں پانی ڈال کے چھوڑ رہی ہوں تاکہ آلو بھی گل جائے اور ہماری اچھی سی سبزی تھیار ہو جائے تو بس جی فرینڈس اس کو میں دس منٹ کے بعد دیکھتی ہوں اچھا جی فرینڈس ایک آج میں نے بہت اچھی اور بڑی سپیشل چیز لی ہے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے مٹکی لی ہے اور اس کے اندر پر نے پانی بھر کے اس کو اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا ہے اپنے لیے اور امتیاز کے لیے اور اپنی پوری فیملی کے لیے ایک گلاس اس میں اچھا خاصا پانی ڈل گیا ہے اور دو تقریبن جگ اس میں ڈل گئے ہیں پانی کے نا اچھا خاصا یہ دکھنے میں چوٹی لگی لیکن اچھا پانی اس میں اچھا خاصا ڈل گیا ہے تو فرینڈس اہا یہ سب کے لیے میں نے پانی اس میں ڈالا ہوا ہے تو صبح اٹھ کے ہم لوگ سب پانی اس میں سے پیا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ مٹی کا پیالا میں نے لیا امتیاز کے لیے اور اس کو اس کے اوپر ہی ڈھک دیتی ہوں کل مٹکے والے آئیں گے ان کو میں نے گو رہا تھا آپ کو اور بھی سمان لے کے آئے گا تو میں آپ سے لوں گی اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ یہ میں نے اپنے یہ میں نے اپنے نا فرگوش جو لیے نا ان کے لیے چھوٹا سا پیالا لیا ہے تو ابھی فیلال ان کے پاس برتن ہے تو ابھی میں نے اس کے اوپر یہ ایسے کر کے رکھی ہوئی ہے تو بس اس میں پانی ڈالا ہوا ہے تو یہ بہت سید کے لیے ہماری اچھی ہوتی ہے تو میں نے اس کو ہی آتھے نا کچھن میں ہی سیٹ کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھن میں میں نے کونے میں اس کو سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو مجھے بڑا پسند آ رہا تھا میں نے گلاس بھی لیا ہے انتیاز کے لیے تو بس جی ابھی سالن دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آل اس میں آ رہا ہے تو بس اس کو ایسی طریقے سے تھوڑی سی الکی آنچ اس کی کر دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے آلو اس کے گل جائیں سبزی دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی دیکھ لیتے ہیں کتنی زبردست میں نے ہلکی آنچ کر دیتی تو آلو دیکھ لیتی ہوں چیک کرتی ہوں دیکھ سکتے ہیں سالن کا ٹیسٹ اور خوشبو اتنی زبردست پورے گھر میں مہک رہی ہے دیکھیں آپ آلو سبزی نے زیادہ چھوڑ دیا ہے ابھی مزید اس کو میں دو سے ایک منٹ کے لیے دم رکھوں گی کیونکہ آلو تھوڑے سے ابھی کچھ آلو سخت ہیں تو ابھی میں آپ کو فائنل اس کا رزلٹ دکھاتی ہوں تھوڑی دیر میں تو جی ایک منٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تیار ہو گئی ہے ہماری سبزی تو ابھی میں اس کو سائیڈ کر رہی ہوں بس اس کا چولہ بند کرنے لگی ہوں چولہ اس کا بند ہو گیا تو بس اس کو میں سائیڈ لگانے لگی ابھی میں بنا رہی ہوں روٹیاں تو ابھی آپ کو روٹیوں کی بھی آپ کے ساتھ چھوٹا سا کلپ شیئر کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سائلنگ کتنا زبردست بن کے تیار ہوا اگر آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور لائی کر دیجئے گا بس جی فرینڈس ابھی میں بنا رہی ہوں تو ابھی رات کا ٹائم ہے تو ہم لوگ کے رات کے کھانے کی بس تیاری چل رہی ہے تو بس ابھی آپ کو متیاز چیک کر کی بھی بتائیں گے کہ کیسا بنایا سائلنگ تو فرینڈس آج ہیں آپ لوگ بھی کھانا کھالیں ہمارے ساتھ میرے جتنے بھی فرینڈس دیکھنے والے ہیں میں سب کو دعوت دے رہی ہوں آجیں کھانا ہمارے گھر کھائیں ہمارے ساتھ تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ اتنے اچھے اچھے اور اتنے پیارے پیار ریکمینٹ کرتے ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں خدا آپ کو خوش اور عباد رکھیں آمین اچھے فرینڈس امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا چلیں فرینڈس ملوں گے آپ سے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال کے دعاوں میں یاد رکھیں بائے بائے خدا حافظ